چہرے پہ الوری جل کیوں لگاتے ہیں چہرے پہ الوری جل لگانے سے کیا ہوتا ہے چہرے پہ ہمیں الوری جل کتنی دیر تک یوز کرنا چاہیے اور کون سا الوری جل ہمیں یوز کرنا چاہیے اور دن میں الوری جل یوز کرنا چاہیے یا رات کے کرنا چاہیے کتنی دیر تک کرنا چاہیے سو گائز ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو مل جائیں گے سو اس ویڈیو کلاس تک جور دیکھیں گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ الوری جیل ہم کیوں یوز کرتے ہیں گائز چہرے پہ الوری جیل ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے سکن کا جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ بھی اچھا رہا ہے چہرے پہ نہ ہی پیمپل ہو نہ ہی جھوریاں ہو نہ ہی کوئی بھی داگ دھپے ہو اور گائز انٹی ایزنگ کی پرابلم کے لیے بھی ہم چہرے پہ الوری جیلی یوز کرتے ہیں کیونکہ الوری کا جو جیل ہوتا ہے وہ بہت ہی پیور ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور ہائیڈریشن لیول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے انٹی سیپٹک پروپرٹی بھی اس میں ہوتی ہے انٹی وائرٹک بھی ہوتا ہے اگر چہرے پہ کوئی خجلی جلن بغیرہ ہوتی ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور گائز اگر آپ کو سن ورن کی پرابلم ہے جیسے دوپ میں جانے سے آپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے تو الوری جل اس کو بھی دور کر دیتا ہے اگر ہم الوری جل اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں ہفتے میں ایک سے دو بار رات کی سمائے تو گائز یہ ساری پرابلم بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہوں اور اس کی نیک دم ینگ اور بیوٹفل بنی رہتی ہے گائز اس کے بات بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں الوری جل کو کیسی یوز کرنا چاہیے چہرے پہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں لگائے جو الوری جل ہوتا ہے اس کا ایک ٹکڑا توڑ کے لے آئیے مطلب ایک پتی آپ کو توڑ کے لانی ہے اس کو اچھے سے دھو لیجی واش کر لیجی تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیجی اور جو اس میں الوری جل نکلتی ہے پیلے کلر کی اس کو بلکل اچھے سے دھو دھو کے نکال دیجی بلکل الوری جل پانی کی طرح دکھنا چاہیے اس میں کوئی بھی ایلو پارٹ نہیں ہونا چاہیے چہرے پہ الوری جل کو کیسے لگائے جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ فیش واش کی ہلپ سے اچھے سے دھو لیجی فیش واش یا سابن کی ہلپ سے آپ کا چہرہ بلکل کلین ہونا چاہیے کوئی بھی گندگی آپ کے چہرے پہ نہیں ہونی چاہیے سو گائز بہی آپ کو ایک ٹکڑا لینا ہے اور اپنے فیش پہ اس کو لگانا ہے گائز پانس سے دس منٹ تک اچھے سے مساج کرنے چاہیے الوری جل ہمیشہ نائٹ میں ہی لگانے چاہیے الوری جل سے سکین کی جو ہائیڈریشن لیول جو بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے سکین بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے سکین یوتھفل اور ریانگ بنی رہتی ہے جھوریوں کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے جیسے چہرے پہ پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے مطلب کی جھائیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور گائز سنکو بھی انٹی ایزنگ کی پرابلم ہوتی ہے الوری جل اس کو دور کر دیتا ہے چہرے سے داگ دھبے بلکل دور ہو جاتے ہیں گائز الوری جل کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے چہرے پہ 102 بار الوری جل لگاتے ہو تو آپ کا چہرہ بہت ہی بیوٹفل رنگ بنا رہے گا گائز اسپیسلی گلوئن سکین کے لیے ہم الوری جل جروری یوز کرتے ہیں الوری جل سے مساج کرنے سے ہمارے سکین بہت ہی یوٹفل رنگ ہوتی ہے الوری جل بہت ہی اچھا ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ سے تو بھرپور ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ کی سکین پہ بہت سارے پرابلم ہو جاتی ہیں جیسے کی خوزلی جلان بغیرہ ہونے لگتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے پیمپلز آپ کو ان ساری چیزوں کی پرابلم ہوتی ہے تو الوری جل اس کو بھی دور کرتا ہے کیونکہ الوری جل میں اینٹی سیفٹک پروپرٹی ہوتی ہے گائز الوری جل ہمیشہ سے ہر کوئی یوز کرتا آیا ہے گائز اگر آپ کے گھر میں آپ کی ممی ہوگی یا داد یا نانی ہوگی اور نہ بھی کبھی نہ کبھی الوری جل یوز کیا ہوگا اور آپ بھی کرتے ہو کیونکہ الوری جل کے اتنے دھیروں سارے فائدے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے گائز الوری جل کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں تو آپ بھی ایک بار الوری جل کو یوز کر کے دیکھیں آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنی اچھی ہوتی الوری جل